بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں سردار محمد یوسف صاحب نائب صدر ہیں سردار محمد یوسف صاحب اور پالیمانی لیڈر ہیں کیپکی اسمبلی کے بہت شکریہ سردار صاحب ڈسٹرک میڈیا کو اکثر آپ وقت دیتے رہتے ہیں آج آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مہنگائی کا جو ایک بہت بڑا مچال تھا اس پہ خاطر خواہ کمی واقع ہوئی اور مزید اس میں کمی کی گنجاش بھی موجود ہے اور عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنا ہوا ہے جس طرح اونٹ کے موہ میں زیرے کے برابر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میرا عبدالگلزار صاحب آپ کا بھی اور ڈی ایم نیوز کا بھی جس طرح کہ آپ نے یہ خشکبری سنائی ہے اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے میاں شہواز شریف وزیراعظم بنے ہیں شروع دن سے انہوں نے ہر جگہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے سب سے زیادہ جو کوشش کی ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کم کیا جائے کیونکہ یہ مہنگائی پچھلے چار ساعت سے لگا تار آتی رہی بڑھتی رہی اور جب شہواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اس کے ساتھ جو ہماری مخلوقت حکومت بنی ہے تو اس کیونٹ نے فیصلہ کیا کہ سب سے زیادہ جو ترجیح دی جائے گی وہ عوام کو سہولت دینے کے لیے ترجیح دی جائے گی زیادہ زیادہ جو مہنگائی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پر کام کیا جائے گا تو جو ہی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں کی کمی ہوئی تو شہواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ڈاریک رہوام کو فائدہ ملنا چاہیے الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیزل چالیس روپے پچاس پیسے کام کر دیا اسی طریقے سے پیٹرول اٹھارا روپے پچاس پیسے کام کر دیا اور جو بنیادی ضرورت ہے عام لوگوں کی آٹا چینی اور ڈالٹا کوکنگ آئل تو اس میں بھی کمی کی گئی ہے جو سولہ سو روپے میں آٹا بیس کے لوگ آتھا وہ آٹھ سو روپے میں ہو گیا اور اسی طریقے سے جو آئل ہے وہ تین سو روپے وہ کم ہوا چینی ستر روپے میں مل رہی ہے تو یہ ساری جو چیزیں عام آدمی کے ایک ضرورت ہے تو ان کو ڈائریکٹ اتنے کم عرصے میں جو ایک ریلیف ملا ہے یہ بہت بڑا کام ہے اس حکومت کا کام ہے چونکہ ہم اپنے آپ کو عوامی منتخب نمائدہ سمجھتے ہیں منتخب حکومت ہے ہم سیلیکٹڈ نہیں ہیں کہ جس طرح وہ صرف نعرے لگاتے تھے عملی طور پر کام نہیں کیا تو ہمیں جو ہی مطلب ہے گنجائش ملی ہماری حکومت کو شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حوام کو ریلیف ملنا چاہیے صدر صاحب پنجام میں زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اس کے سرات اس پر پڑے گی اور اس طرح پوچھ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ زمنی الیکشن بھی ہو رہے زمنی الیکشن تو پھر انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان کے لوگ شہور رکھتے ہیں اگر وہ پہلی پی ٹی آئی حکومت صحیح ہوتی تو اس کو پھر تبدیل نہ کیا جاتا اس کو ایک آئینی جمہوری طریقے سے تبدیل اسی لیے کیا ہے جس پر لوگوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس وقت کوئی عوام کے نہ ترکیاتی کام ہوئے نہ انہیں روزگار ملا نہ مہنگائی کام ہوئی جس کی وجہ سے وہ اس اہل ہی نہیں تھی کہ حکومت کرتی جس کے خلاف ایک پی ڈی ایم نے مشترکہ جدوجہد کی آئینی طریقہ اختیار کر کے حد میں اعتماد لاکر اس کو ختم کیا اور جس کی تصدیق سپریم کورٹ نے بھی کر دی کہ بالکل ایک صحیح جمہوری طریقے سے کی ہے کیونکہ پہلی حکومت اس وقت کا وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر صدر نہ صرف مطلب ہے جو عوام کو ریلیف نہیں دے سکے بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے جو آئین کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کہ آئین شک نہیں کی ہے جس کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اب اس پر عمل درامت حکومت کی ایک ذمہ داری ہے اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی لیکن یہ سارے حقائق ہیں جس کو عام شخص کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ایک ازاد ملک ہے جو کہ آئین اور قانون کے دے چر رہا ہے صدر کو اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے کتنی کمیابی ہوگی کیا سمجھیں صدر بھی اس میں آرٹیکل سیکس کے تحت یعنی بھی اس کی ذمہ داری بنتی تھی اب اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف ہی ہونا چاہیے آئین مطلب اور قانون سب کے لیے کسی کے لیے اس طرح نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ایک صحیح معنی میں جو عوام کی منتخب اکمت آئی ہے انہوں نے عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے یہ اکمت مبارک بات کی مستحق ہے اور عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اب جو مخالفین ہیں تو وہی ایسی باتیں کرتے ہیں جی مطلب ہے یہ کون سا اتنی کمی کر دی علاقے ان کے وقت میں پی ٹی آئی کے وقت میں تو کبھی اگر کمی ہوئی ہے تو کسی دفعہ دو روپے تین روپے یا کسی وقت مطلب پیسوں میں یہ کمی کرتے تھے اور قیمتیں جب بڑھتی تھیں تو وہ سولہ روپے ستنہ روپے اور کمی جب ہوتی تھی وہ دو یا دائی مطلب ہے پچاس پیسے پچاس پیسے یا دو روپے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے واضح فرق ہے جو مطلب ہے اس وقت عوام بھی محسوس کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کے لئے انشاءاللہ ہماری حکومت اور زیادہ انشاءاللہ مزید کمی لائے گی جو کہ وزیراعظم نے کہہ بھی دیا ہے جو جو اگر انشاءاللہ حالات بہتر ہوئے معیشت مضبوط ہوگی تو اس کے مطابق انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو ملے گا عام شخص کو ملے گا شخص کو ملے گا